یاد رکھنا غریب من بند مالدار بند لیکن حرام سے نہیں بچت گھٹ سے کبھی تم مالدار نہیں بھی سودی کاروبار سے کبھی تم مالدار نہیں بھی دیکھو فجر کی نماز پڑھو رات کو جلدی سو اگر کوئی کام نہیں تو جلدی سو جاؤ صبح اٹھو فجر پڑھو اور کاروبار کے لیے لکھ لیو دیکھو اللہ کی اتنی برکت ہے کرزہ ہے ناں تنگ دستی ہے سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بے حمدہ سبحان اللہ العظیم و بے حمدہ افتقفر اللہ پڑھو اگر گرہد پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا تو بھی ادا ہو جائے کیونکہ صبح کو فرشتے جب روزی تک اچھا روزی فرشتے تقسیم کب کرتے بتا ہے دن کے بارہ بجے نہیں صبح فجر کے بلد اور تمہارے اور ہمارے دروازے بند رہتے ہیں اور سوتے پڑے رہتے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا ناپاکی میں سوتے پڑے رہے ہیں کہاں سے برکت ہوگا کہاں سے خیر ہوگا کہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا حضور تو فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو ناپاک آدمی ہو اس گھر میں رحمت میں فرشتے نہیں آئے ہیں جب رحمت میں فرشتے نہیں آئے ہیں تو برکت کہاں سو گئے ہیں تین بجے رات تک جاگویں اور دین میں دیر تک کے زبردستی سو رہے ہیں کیوں؟ اٹھو نہ نکرو تجارت اور صرف ہی خود مرد کرو آس پاس کے جو نوجوان مرد کے حوصلہ رکھتے تجارت کرنے کا ان کو اٹھاؤ صرف خودی مالدار مت بنو ان کی ذہن سازی کرو ان کے ذہنوں کو تیار کرو کہ وہ مالدار بنیں ان کو تعلیم کی طرف راگت کرو کب تک کہ بھیگ مانگو گے؟ بھیگ بھیگ میں تھوڑی آئے تھے لوگوں کو بھیگ دینے آئے تھے مجھے کوئی ایک حدیث ایسی آپ بتا دے چھوٹا سا تعلیم حدیث کا بہت بڑا لکھا نہیں کسی حدیث میں یہ لکھاؤ کہ زکاة مانگو کسی حدیث میں زکاة مانگنے کا تذکر آیا ہوتا یا کسی آیت میں زکاة مانگنے کا حقہ دیا گیا تو اب بتا دو ہر جگہ زکاة دینے کا تذکر ہے مانگنے کا تذکر نہیں نہیں ہے اس کا مطلب دینے کا تصفر ہے مانگنے کا تصفر اسلام نہیں ہے اور ہم ہمان رہے ہیں بھیگ مانگنے ہماری بیٹیاں سگنلوں پر برکہ پہن کے بھیگ مانگنے بلکہ اب تو حالات یہ گربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں مسلمانوں کی بیٹیاں پوری دنیا میں لوجوں میں بھی کریں ایک بھائی کو شرام آنی چاہیے وہ جھوٹو شرام لے کر کے پوری دنیا میں پھلتا ہے اور اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے گھرگانوں کے موں میں حلال کا لکمہ ڈالے ہیں ایک لکمہ سمحلال کا لکمہ ڈالنے سے مرادی نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں یعنی کما کر کے دے کہ حلال لکمہ ایک اس کے گھر کا کوئی فرد دکھائے وہ ایک لکمے کی برکت سے اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے آقا فرماتے ہیں جب تم حلال کمانے میں پسینہ نکلتا ہے پسینہ تو پسینے کا ہر تکرہ تمہارے گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے حلال کمانے میں اور اللہ نے دینے کا باردہ اللہ نے دینے تم نکلو محلال کرو اللہ نے محنت میں بردہ تک کیا وہ آخری پہ